لپائی لپائی یا رسول اللہ بتائے مڈے ہو اے ڈے جناب نوجوانن اس تابوت دی جدو تصویر اترینا پوری دنیا تے تصویری مقابلہ ہویا کہ وہ تابوت دی تصویر دنیا تے پہلے نمبر دے آئی تابوت دی جڑا اندر لمحے پہ آؤس دی نہیں گل سمجھے نہ لی دی، دل پائی دل پائی ڈا ہے ڈا ہے اے گاہل بے چھو رہے ڈیڈی بابا جی گہلے سن اے تھے کوئی سو عمرے بھی کیتے ہوئے ہوئے تے قبرستان دفن ہوئے سال بعد تُسی آوگے سو آج کیتے بہن ہوں گے جناب 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 صدادہ ہوئے اور جناب صدادہ جناب صوم و صلات سائم و طاہر ہوئے تے جناب و سارا کو تُسی آوگے کیوں آئے بیٹھے ہو ایک کو نسبتی وجہ نار دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دن کو عجب جیز ہے لذتِ آشنائی اسی کو وجہ نار آئے بیٹھے ہو وجہ کیے بھئی اے دنیا تھے ہاں تے اتنا راست ہے جناب دورو کوئی جناب پچھانا دی کوشش کرے گا تو اینگ کرے گا جناب صاد صاحب کی آلے اسی بھی اینگ کر کے آئے بیٹھے ہیں غازی صاحب اسی سالانہ تو انہوں سلوٹ پیش کرنا آئے ہیں کیامت اللہ دن بڑا ڈاڈا ہونا پسید ہے جناب پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر ہن جی اسی اس دیوی تاہیت کرنا آئے ہیں کہ ساڑھے سامنے ہو گیا تھا اسی کو کرن بستے بھی تیار آئے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی حضرتِ سعید بن ربی اے پتہ کی گلے جس کائنات پہ جڑا ہر چیز ناڑو مقدم حضور نو رکھ لیندہ نا کہ پھر اللہ دی غیرت نے گوارہ ہی نہیں کر دی کہ اس نے دنیا تو بتاکے نہ کر دے جس نے حضور ناڑ انہے باپ اے انہے وعدہ مطلب ہے یہ بابا جی نے انہے باپ پیار کی تا پھر دنیا راب نے چھڑیا کوئی گل اینگ کر کے بیل شیر آج اگر اولادی بیل شیر بھی ہے تھے مجمع چاہ جائے اے تا لوگ بیل شیر بھی جمل لگ بہتے ہیں اے ہی تا گل لے یار نسبت تا گل لے بس اپنے آپ کو اُٹھے ٹکانے ہیں میں اُٹھے دائیں بائیں گل نہ کر جاندے ساری ہیں فضول ہونگیان آخری گل بابا جی آلی ہے کہ میں کتا باب رسول اللہ دا اے ہی گل ہے آج بھی میرے پاپا جی دی آج بھی میرے پاپا جی دی کل بھی میرے پاپا جی دی اصل اصل جتنا مٹا دیتا جا بے او جو میں غازی المدین اے غازی اندر ذکرے ہیں غازی المدین او جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا غازی المدین نو میاوالی جیل ملن تے او جناب چکی جڑی او نور نال بھار گئی غازی صاحب نے پوچھا ہے کسی کون انہوں نے کہا میں موسیٰ قلیم اللہ انہوں نے کہا جناب ایٹھے جلیل القدر نبی میرے کوڑا گئے ہو کیا میں غازی المدین کا چہری سنیا میرا علم الدین میرا علم الدین اور میں کیا میں بے کیتا ہوا کیڑا علم الدین ہے جس تا ذکر امام الانبی آ دی آدم مبارک زبان تے جاری ہے تے جناب چکا تو مولا کائنات غازی المدین نو چکی چکڑ کے مولا کائنات اور دی بارگاچ لے گئے انہوں نے فرمایا علم الدین ایک گلت ہے کہ انہوں نے اسی کڑ لے ہیں جا رہے آو جا اپنی زندگی جی جتے جناب تیرے دل کرتا جیل ہے ایک ہے کہ ساڑھے نہ ہوتے قربان ہو جا ساڑھے نہ ہوتے قربان ہو جا کیامت تک کوئی موزی گل کرنے لگے تو اس سے رشے گل آوے کہ اس امتی ماون علم الدین جیسے بیٹے پیدا کی تے ہیں اے اوہی تسلسلے نا یار علم الدین آمیر عبد الرحمن ممتاز قادری مرید حسین اے سارا غازی عبدالقیوم اے غازی محمد شیشان اس عبداللہ شیشان اے سارا اوہی تسلسلے کہ غازی علم الدین مجد حضور نے فرمایا نا بھی ایک تہہ میرے نا تے قربان ہو جا کہ غازی صاحب نے پتہ کی ارکی تھی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے موٹے گل کرنے دو مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے اور پھر عالی حضور کی فرمایا بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا لطف انکام ہو ہی جائے گا بہا حضور دی بارگاچ آنا